بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگین ہم بھی آپ سے پھیلیت سے ٹیک ٹاک فیٹن فائن ہوں گے ہم بھی ٹیک ہیں علاقے کرم سے آج میں نے یہ بروکن جو ہے تو کیٹل پڑی بھی تھی میں پاس سالوں سے ایکچلی میں بابی پہ سے پینگنے دی رہی تھی ہمارے گر میں ایسا بہت سارا کارٹ کپاڑے جو میں نے رکھا ہوتا ہے اور میری بابی کو جو اتنا تو غصہ آتا رہتا ہے کہ یار اسے اٹھا کے پھینکو پلیز تو میں نے ان سے کہا تھا میں کبھی نہ کبھی اسے use کروں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کل ان کو یہ بہت پیارا لگا تو یہاں آپ کے پاس بھی اگر کوئی پیارا سا برطن ٹوٹ جائنا تو دل اپنا چھوٹا نہیں کرنا ہے نہ ہی اسے اٹھا کے کچھرے میں پھینگنا ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے جناب جو ایڈیا اس کا ٹوٹا بات ہے جو اس کا کانچ بہت نازک سا تھا معمولی سے بھی اگر اس کو آپ کا ہاتھ لگ جائنا تو فوراں کٹ لگ جاتا ہے میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو گوش کیا تھا یہ بہت گندی ہوئی تھی کافی سالوں سے پڑی ہوئی تھی ایکچیلی مرحال سے دو سالوں سے ٹوٹی ہوئی پڑی ہے رمضان میں مطلب دو سال پہلے رمضان میں ٹوٹی تھی تب سے پڑی ہوئی تھی تو یہاں میں نے ایک لی ہے چائنا مٹی کہتے اس کو سادہ لفظوں میں وہ لی ہے میں چاہتی تھی کہ اس کا بلکل ایسا براؤن کلر ہو جو اس کے ہینڈل کا ہے بڑی اس نے میچ نہیں کر رہا تھا بڑی سوکے ہم نے اس جگہ کو کور کرنا تھا تاکہ ہمیں ہرٹ بھی نہ کرے اور یہ پھولوں میں چھپ بھی جائے گا تو یہاں پہ جو ہے تو میں اس کو اس کو میں نے کور کر دیا ہے بلکل اس طرح سے جیسے اس کو اوپر کا ایریا بناواتا اپنی طرح سے بلکل ویسا بنانے کی کوشش کی یہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے تین بول لیے ہیں ان کو فلاور کی لوگ دے دی اور ساتھ میں میں نے اس کی ٹہنی بنا دی یہ ریال میں زیادہ پیارا لگ رہا ہے نسبت ہے ان اس کے جو یہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہے بر اینیوی اس ویڈیو میں اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ چھوٹا سا آئیڈیا ہے جو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اپنی لائف میں بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے یہاں پہ میں نے اپنے پیارے سے منی پلانٹ کے ساتھ سے ایک پوری لمبی سی ٹہنی توڑ دی تھی اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کیا ہیں اس کو کٹ کرنے کا طریقہ میں اچھا جاں میں نے سوچا تھوڑا سلو موشن میں اس کو آپ کو دکھاؤں تاکہ جو بگنرز ہیں اگر آپ منی پلانٹ کو اس طرح سے لگانا چاہیں تو آپ کوئی غیلتی نہ کریں تو یہاں میں کوئی سلو موشن میں ہم آپ کو دکھا رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو لمبی سی اپنے ایک ٹہنی لی تھی اس کے ساتھ دونوں طراف میں پتے نکلے ہوں گے آپ نے پتہ اس طرح سے کٹ کرنا ہے کہ اس کے دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں پتے کے نیچے ایک لمبی ٹہنی آ رہی ہے اوپر کی طرف چھوٹی سی ہم نے مزید چھوڑ دینی ہے اگر ہم اس کو بلکل پتے کے ساتھ سے کٹ کریں گے پتہ بلکل الگ کر دیں گے تو اس سے کھلنا نہیں ہے ہم کہیں پر مر جا جائے گا تو یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنا ہے بس اتنا سا حیال رکھنا ہوتا ہے تو یہ منی پلانٹ ماشرلہ سے اچھا آج کل جس طرح سے برسات کا موسم چلتا ہے یہ جلائے اور اگرس کے مہینے میں آپ نے جتنے بھی پلانٹ لگانے ہیں یا ریپورٹنگ کرنی ہے اسی مہینے میں کر لیجئے بہت کم مال کے دین ہے تو بہت مزید میں نے ہزاروں پودے لگائے ہیں میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ کے ساتھ وہ سب بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہزاروں تو نہیں ہے 8-10 ہوں گے 20 ہوں گے لیکن میں نے لگائے ہیں انشاءاللہ میں وہ شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنے سب کو ایک ساتھ اکٹھے کر لینا ہے اس کے بعد میں نے اس پہ ایک ربر بینڈ سا لیا تھا وہ بان لیا تھا تاکہ ان کو ایک پروپر سی شیپ مل جائے ٹھیک ہے اوپر سب میں بلکل فریش پانی ڈال دینا ہے اور اس کی اتنی کوئی پیاری لوگ آئے گی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اچھا آپ اسے کچن میں یوز کر سکتے ہیں آپ کچن میں یہ سب سے زیادہ پیارا لگے گا کیونکہ کٹل ہے کچن کا برطن ہے تو اس میں اس کی زیادہ اچھی لوگ آئے گی لیکن آپ اس کو ڈائننگ پہ رکھنا چاہیں لیونگ روم میں بھی یہ بہت زیادہ پیارا لگے گا آپ اسے وال ہنگنگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ اس کو اٹھا کے ٹیبل پہ بھی رکھ لیں تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے ہلکہ سا میں نے اس کو اس کو پر پانی سپری کر دیا تھا تاکہ اس کے پتے فریش نظر آئیں اچھا آج میرے بچے پورا ٹائم میرے پاس بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے مجھے کچھ زیادہ تنگ نہیں کیا لیکن یہ جو میری گنگریالے بالوں والی پیاری سی ویتیز گیا کل ہماری گھر میں کوئی چیز خراب ہوگی تھی اس کی ممہ نے کہا کہ بیٹھے سے پھینگ تو یہ خراب ہوگی شی سید نو ممہ اب نینہ کے کام آئی گی خراب ہوگی تو کوئی بس طریقہ ہم سے پھینگے گی نہیں بچے کو اندازہ ہوتا ہے گر میں کون سا بندہ کیس کام ہے زیادہ انٹرسٹڈ ہے ٹوٹی پوٹی چیزوں کو رینیو کرنا کچھ نہ کچھ ریوز کرنا اسے پتا ہے نینہ یہ چیز کرتی ہے تو اس لیتے ہیں مزے سے کہی دیا کہ ممہ پھینگتے نہیں ہے نینہ کو دے 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 دیں ان کے کام آ جائے گی تو بہت مزے کا مجھے میں بہت زیادہ ہسی تھی کالی اس بات میں بات ہی ہسی تھی ایک ترہی سیس نے پتہ نہیں میرا مزا کر آئے کہ کیا کہی رہی تھی انیویس لیکن یہ کہ میرا کام پورا پورا میرا ساتھ دیتی اور اس کو پتا ہے کہ جو بھی ٹوٹی پوٹی چیز ہے اٹھا گی نینہ کو دے دیں ان کے کام آ جائے گی یا میرا اوکے ون مور تینگ اس کو آپ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ دینا چاہے تو میں نے کیا کیا ایک گلاس کیا اس میں پانی ڈالیا ایکسرا گلاسی کی باٹل جوتی ہے وہ کٹ کی ہوئے ٹھیک ہے اس میں میں نے پانی ڈال کے اس میں پتوں کو ڈال دیا تو مجھے اور بھی زیادہ نکھرے نکھرے بڑے خوبصورت لگ رہے مطلب کھلے کھلے سے لگ رہے ٹھیک ہے پہلے تھوڑے نیچے کی اوڑت ہے اب تھوڑا اوپر اوپر کھلے کھلے سے لگ رہے تو ماشرہ سے اور بھی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز لائکو شیئر کریں آپ چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے کہ پیارا سے کمینت ضرور کیجئے کہ میرا آگیا پسند آیا ہے تو پلیز مجھے کمینت کر کے بتائیے اور چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا آپ کے پیارے گر رکھے گا جیر اور جیر خیال چل دیں ٹکے بابا انت اللہ حافظ